اسلام علیکم یہ ویڈیو میں بڑی مایوسی سے بنا رہا ہوں جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں اب سے دو تین روز پہلے تک تقریباً چار پانچ ہزار لوگ روزانہ مفت کھانا کھاتے تھے اور اس کھانے کا انتظام میں نے اپنی ذاتی جیب سے کیا تھا اور جس بنیاد پر کیا تھا جو ریسٹوران تھا وہ بند ہو گیا تھا لیکن ہم نے فری کھانا کھلانے کا یہ سلسلہ روکا نہیں کوشش یہ تھی کہ تمام حفاظتی انتظامات پورے کیے جائیں میں نے ٹیم سریام کے والنٹیر سے ریکویسٹ کی کہ وہ آ جائیں اور ہر ایک شخص کو کم سے کم تین فٹ کے فاصلے پر رکھیں ہاتھ سینٹائز کروا رہے تھے ہیمانیز نے ہمیں سینٹائزر زیئے تھے اس کے لیے ہم ماسک مفت فراہم کر رہے تھے تمام حفاظتی تدابیر کو افتیار کرتے ہوئے چار سے پانچ ہزار یہ وہ لوگ تھے جنہیں بنگلے والوں نے کلفتن اور ڈیفنس کے امیر لوگوں نے اپنے گ گھر جانے کے قابل بھی نہیں رہے تھے ایک وقت کے کھانے کے بھی محتاج ہو گئے تھے تو کوشش یہ تھی کہ کم سے کم ایک وقت تک کھانا باعزت طور پر ہم ان کو یہاں پر ضرور دے سکیں لیکن کچھ دن پہلے رینجرز کے اور پولیس کے حکام نے انترخواست کی کہ آپ یہ سلسلہ روک دیں کیونکہ اردیت کے بنگلے والوں نے کچھ ویڈیوز بنا کے بھیجوائی ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ غریب لوگ یہاں سے کھانا کھاتے ہیں تو پلیز اس کام کو رکوائیں تو میری ان بن کام پروٹوکولز کو فالو کر رہے تھے ہر ایس او پی کو فالو کر رہے تھے تو پلیز اگر یہاں غریب لوگ آ کر کھانا کھا رہے تھے اور وہ میری ذاتی جیب سے ہم نے کوئی یہاں دھندہ شروع نہیں کر دیا تھا ہم کوئی پیسے مانگ نہیں رہے تھے کسی سے کوئی یہ انجیو نہیں تھی میں ذاتی طور پر ایک کام کر رہا تھا اور ٹیم سرم کے والنٹیرز اس کو اسسٹ کر رہے تھے تو پلیز ڈی جی رینجر صاحب سے بھی آئی جی صاحب سے بھی میں کوشش کروں گا فون پ سے بھی ریکویسٹ ہے میں گائرنٹی لیتا ہوں کہ یہاں کوئی ایک ایس او پی بی بائی پاس نہیں ہوگی کرونا کے حوالے سے ہم میک شور کریں گے کہ کم سے کم ایک فٹ کے تین فٹ کے ایک میٹر کے فاصلے پر لوگ کھڑے رہے ہیں ہم ان کے ہاتھ سینٹائز کروائیں ہم جو یہاں کھانا دیں وہ ساف ستھے طریقے سے دیں ایک مکمل میکنزم کے ذریعے اور یہ بالکل ایک کھلا میدان ہے جس پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف دو گھنٹے کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے سو پلیز آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کام کو ہونے دیجئے یہ کہاں جائیں گے یہ لوگ جو بیچارین آپ نے گھر جا سکتے ہیں جن کے پاس نہ یہاں کوئی ملازمت رہی ہے سو یہ پاک کزین کھلتا نہیں کھلتا بٹکڑائی کھلتا نہیں کھلتا یہ ایک سلسلہ پلیز چلتے رہنے دیجئے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے